موسیقی اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیڈ فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے اس لیے وہ اپنے ہر آنے والے دن کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کا خواہش مند رہتا ہے آج کل دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے اخباروں اور رسالوں پر نظر دڑانا ضروری سمجھتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ستارے آج کا دن ان کے لیے کیا رہنمائی کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جب تک آج کا دن کیسا گزرے گا یہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا نہ پڑھ لیں اس وقت تک کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں کرتے دنیا بھر میں بلا تقسیم قوم و مذہب بے شمار افراد ستاروں کے حال پر عقیدے کی حد تک یقین رکھتے ہیں جبکہ بیشتر افراد ستاروں کے حال ہورسکوپ یا زائچے کو جھوٹ اور شرک کے سوا کچھ تصور نہیں کرتے خواتین حضرت زمین و آسمان کے درمیان چھپے کائنات کے وہ اسرار و رموز جو سوال بن کر ذہنوں پر دستک دیتے ہیں کہ آسمان کی چادر پر جگنوں کی طرح جگمگاتے ہوئے ستارے کہ صرف مسافروں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ان کا اثر انسانی زندگی کی تدبیر و تقدیر پر بھی پڑتا ہے ان کے بارے میں ماہرین نجوم کہتے ہیں کہ بارہ برج تمام انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا ہر باروہ انسان ایک جیسی زندگی گزار رہا ہے اس علم کے پیچھے پوشیدہ اصل حقائق کیا ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے خواتین عزارات ستاروں کا علم دنیا کا قدیم ترین علم ہے آج سے سو سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید علم نفسیات یعنی سائیکالوجی سب سے پرانا علم ہے لیکن یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ علم نجوم دنیا کا قدیم ترین علم ہے دنیا کی تمام تہذیبوں میں آپ کو یہ علم ملے گا پرشین ہو یا قدیم مصری یا پھر قدیم انڈین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس علم کے بارے میں تفصیلی معلومات ملے گی مسلمانوں نے فرابی نے اس پر بے انتہا کام کیا ہے غرض یہ کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اس علم کی تاریخ نہ ہو ناظرین کہتے ہیں تجسس ترقی کی پہلی سیڑھی ہے آج سے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے جب انسان زمین پر موجود اشیاء سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہونے لگا تو پھر اس کی نظر آسمان کی چادر پر جگمگاتے کروڑوں ستاروں پر پڑی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر نظر آنے والی شائے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کسی نے ستاروں سے راستوں کی رہنمائی حاصل کی تو کسی نے ستاروں کو دیوتا مان کر پوجھنا شروع کر دیا جب کسی قبیلے پر جنگ، قہت یا خوشکسالی کے آثار چانے لگتے تو اس قبیلے کے افراد آسمان پر نظر دڑاتے اور ستاروں کی مخصوص ترتیب دیکھ کر قیاس کرتے کہ ان ستاروں کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ منحوس ثابت ہوتی ہے اسی طرح جب کسی قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑتی تو انسان کی نظریں آسمان کی وسطوں میں دوڑ جاتی اور اس وقت ستاروں کے جرمٹوں میں جو شکل بنتی نظر آتی وہ اس قبیلے کے لیے خوش نصیبی کی علامت بن جاتی رفتہ رفتہ انسانی تخیل نے ستاروں کے جرمٹ کو عقیدے کی شکلیں پہنانا شروع کر دیں ستاروں کا ایک جرمٹ برج کہلانے لگا اور یوں بارہ برج ترتیب میں آگئے اس طرح یہ علم نجوم صدیوں کا سفر تیہ کرتا ہوا آج ہم تک پہنچ گیا ہے لیکن ناظرین یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ کسی برج کے حامل کروڑوں افراد پر ایک جیسے حالات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں ماہرین نجوم کہتے ہیں کہ دائرہ تلبروج میں کل بارہ برج ہیں جو ہر وقت زمین کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں ماہرین ستاروں کی اس گردش کو سامنے رکھ کر زائچہ یا ہوروس کو بناتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوگا اس دن میں ماہرین کچھ ستاروں کو مبارک جبکہ کچھ ستاروں کو منحوس تصور کرتے ہیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی ستارہ مبارک یا منحوس کیسے ہو سکتا ہے ماہرین نجوم کے مطابق مبارک ستارے کے زیر اثر افراد زندگی کو بھرپور طرح سے انجوئے کرتے ہیں دولت شہرت اور عزت سب کچھ حاصل کرتے ہیں جبکہ نہس ستارے کے زیر اثر رہنے والے افراد ساری زندگی مسائب کا شکار نظر آتے ہیں بنیادی طور پر یہ علم نجوم دو موضوعات پر بات کرتا ہے جس میں ایک طرف تو انسانی شخصیت پر بحث کی جاتی ہے اور دوسری طرف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی طرف نشاندہی بھی کی جاتی ہے ہورسکوپ یا زائچہ انسانی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ، مشکل ایام، ممکنہ حاصل کی جانے والی دولت شہرت، محبت، تعلیم، سفر، اولاد، صحت اور ان جیسے دیگر امور کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا دعویدار رہا ہے زائچہ بنانے والے ستاروں کی گردش اور صدیوں پر محیط مشاہدے کو مد نظر رکھ کر یہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں ناظرین ہورسکوپ کے بارے میں دنیا جہان کی زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہیں یہ ہوائی باتیں لگتی ہیں تو کہیں یہ جدید سائنس کا کرشما کبھی اندازوں کا کھیل دکھائی دیتی ہیں تو کبھی خدا کے رازوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا علم صدیوں پرانے اس علم کے ماننے والے بھی بہت ہیں اور نہ ماننے والے بھی دین اسلام مستقبل کا حال معلوم کرنے سے منع کرتا ہے جبکہ علم نجوم ہندو مذہب کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے بھارت اور چین میں جنم کنڈلی، سائچہ اور علم نجوم پر بہت کام ہوا ہے جبکہ یورپ نے اس علم کو سائنس کے طور پر لے رکھا ہے خواتین حضرات علم نجوم انسانی زندگی کے باریک ترین گوشوں میں بھی رہنمائی دیتا ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بارہ ستارے اگر پوری دنیا پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں تو ایک ستارے کے زیر اثر آنے والے کروڑوں افراد ایک جیسے حالات سے کیسے دوچار ہو سکتے ہیں کیا انسانی شخصیت کی ٹوٹ پوڑ یا بہتری میں ستاروں کی گردش کا ہاتھ ہے کیا زمین پر ہونے والے ہر واقعے اور ہر تبدیلی کے پیچھے ستاروں کی چال کارفرما ہوتی ہے ناظرین اگر ایسا ہے تو پھر آخرت میں حساب کتاب کس چیز کا ہوگا ہر بندہ یہی کہے گا یہ تو ہمارے ستاروں میں لکھا ہوا تھا ناظرین اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ ستارے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خواتین حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلہ ایلہ اللہ دوستوں رشتر دوستوں رشتر موسیقی